بعض حضرت کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اس اقلام حنفی ہوں گے حضرت عیسیٰ خوب نبی ہے اس کو کیا ضرورت ہے کسی تقلیف کی وہ تو خود رسول ہے یہ لوگ سمجھتے بھی اعتراض کریں اس وقت دنیا میں فقہ حنفی ہے پوری دنیا جب عیسیٰ اسلام تشریف کہیں گے اس وقت میں صرف فقہ حنفی ہوگی اور کوئی فقہ نہیں ہوگی اس کے مطابق حضرت فیصلے فرمائیں گے یہ توڑا ایک حنفی ہوں گے آپ کو بتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے گا آئے گا یا نہ آئے گا آئے گا تو کونسی کتاب چلائے گا کونسا حکم نافذ گئے گا انجیر کو لگہ انجیر جو نافذ گئے گا قبول کیا جائے گا اس کو حق ہے پیش کرنے کا اس کو حق ہے اس کی ضرورت دینے کا نہیں کیوں وہ آسمانی کتاب نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اخترائے دماغ ہے نعود بتا یا ان کی اپنی فقہ ہے یا ان کی اپنی راہ ہے اپنا کیا سوک پر ہے کچھ نہیں آسمانی کتاب کا وہاں تہنے آخر انجیر اللہ کو انجیر خود اللہ نے دی ہے لیکن جانے آنے کے بعد وہ انجیر کو نہیں چلائے گا انجیر بھی عمل نہیں ہوگا اگر عمل کرائے گا کہے گا تو خود بھی غلط دوسرے جلد خود گبراہ دوسرے گبراہ نعود باللہ من ذالک ملک وہ قوانِ سنت کو لعفظ کرے گا یہ تو بات اور ہے کہ کہنے والوں نے کہہ دیا دو مقتاں نے لکھا گئے یاکم مرحبی عیسیٰ علیہ السلام اسی جو قانون پر اسی کتاب پر یہ نہیں امام ابو حلیب پر کے فتحہ پر فیصلے پر فتحہ پر یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام فیصلہ کہے گا ہم اس کو نہیں تانتے ہیں جو اب جب اس کو اپنے انجیر جلانے کا حق نہیں ہے تو بھر اوٹ سی کا قول حمالے شہید بن لکھے انجیر شہید نہیں بن سکتے تو یہ کیسے بنیں گے لیکن ایک سوار یہاں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ انجیر محرف ہو چکا ہے علماء نے اس کی تحرین کر دی ہے اس میں ایک بدل سطر کر دی ہے نہاں وہ نہیں چلتا لیکن میرے بھائیوں کیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی غلط انجیر ہوگا لیکن اس کے پاس محرف نہیں وہ صحیح پیس کر سکتا ہے اگر وہ آسمان سے آیا ہے تو آسمان سے دوسری نقل آسکتی ہے نوہ وفر میں سم موجود ہے وہ بھی آسکتا ہے لیکن نہیں ہے نہیں جلائے گا جب ہی ہے کہ نبی اللہ کیا پیغمبہ علیہ السلام وہ بھی اصول اللہ سم گانے کے بعد اس کا حکم قانون نہیں بن سکتا اس کا فیصلہ شہید نہیں بن سکتی حتیٰ کہ جو آسمان سے کتاب اللہ آتا ہے وہ بھی شہید نہیں بن سکتی تو بتاؤ کون ہے دوسرا جس کا قول اور فیصلہ حوائے لے شہید پھر کوئی ایک فیصلہ ہو ایک طریقہ ہو کئی بولنے والے کئی کہنے والے کچھ کہاں جاتا ہے کہاں جاتا ہے کس کو شہید مانے اگر ایک فائی کو لے روگے تو تین چاہت فائی کے نکل جائیں گے قائدہ دنیا کا یہ ہوتا ہے کہ قیادت صحیح اس کی ہو سکتی ہے قیادت کامیاب اس کی ہو سکتی ہے جس کی شخصیت متنازع کی نہ ہو اگر کسی صحابی کا نام لے لے کسی امام کا نام لے لے کسی بذل کا نام لے لے سائے لوگ جو قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے وہ سائے کٹھے نہیں ہو سکتے ہو جائیں گے اب وہ صدیقے نام پر کٹھے ہوں گے ایک ایسی جماعت ہے میں نے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس کو نہیں مانگو علی رضی اللہ ربعہ کٹھے ہو سکتے ہیں ایک ایسی جماعت ہے جو پر آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ اس کو نہیں مانیں نکل جائیں بھئی ہم تو نہیں مانگو لیکن کیا حصول اللہ صاحب کی شخصیت پر کوئی تنازع ہے مسلمان کا کوئی مسلمان اتحاد کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اگر اتحاد کہے گا تو مسلمان بھی نہیں رہے گا لہذا میں سب مقابل فکر کو ارز کرتا ہوں ان کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں کسے باشا کلمہ لا الہ الا رسول اللہ پر میں ہمارے صاحب شریک ہے میں ان کو دعا دیتا ہوں خدا کے واسطے اپنے ذاپی فکر پر اللہ کے دین کو قربان لکھا ہو بلک اس اخلاف کو چھوڑ کر قرآن تمہیں نزدیک ہمارے نزدیک ایک ہے سنت حدیث ہمارے نزدیک ایک ہے باقی اطوال ہمارے مطلب ہیں اپنے گھروں میں جا کے اپنے اقوال چلاو اپنے مکتب فکر میں جا کے اقوال چلاو لیکن جہاں تم اس ٹیپ پہ آتے ہو وہاں کتاب اللہ اور رسول اللہ کے سوا کو نہیں ہو سکتا جہاں عدالت ہوگی وہاں قرآن نہیں ہوگی اور کوئی نہیں چل سکتا لیکن اگر آپ نے اس اختلاف کو سامنے رکھا اور قانون اسلامی کو آنے کے لئے وقت دیا تو قیامت کے دن ان بیزبان لوگوں کا ہاتھ ہوگا تم مولیوں کا گے بانو گردن ہوگا خدا کے سامنے لہذا حوام پہ رحم کرو ان جیدوں کو چھوڑ دو کسی کا نام نہ لیلو پیش قرآن سنت کو کرو حدیث اور قرآن کو پیش کرو جس میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہو سکتا تو اس پر اگر ہم کٹھے ہو جائیں گے تو ہم صحیح اسلام پیش کر سکتے ہیں اور دنیا کو صحیح طریق سمجھا سکتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت کرے اور سمجھنے کی توفیق دیکھ آفر دعوان آحمد اللہ